بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹی ہاب کیا حالہ میں بس سکھ جاک ہے بیٹی ہاب میں بس آج میں آپ کے لئے بڑی ہی زبردست ایک جل لے کر آئی ہوں آج میرے تھوڑی ڈیفرینٹ ہے آج میں آپ کے لئے جل بناوں گی میں جل وہ بناوں گی جو آگے آپ کے آنے والے بہتر میں بہت زیادہ کام آئے گی آج میں آپ کے لئے کوکمبر جل بناوں گی جیسے دیکھیں یہ ارویرا جل ہے اسی طرح میں آپ کے لئے کوکمبر کی جل یعنی کھیرے کی جل بناوں گی کھیرہ آپ کو پتا ہے کہ گھرمی میں کھیرے کا نام سنٹے ایک چندک کا احساس ہوتا ہے چونکہ کھیرہ جو ہوتا ہے یہ نہ صرف کھانے میں اس کے فائدے ہیں اس کے لگانے کے بھی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ہماری سکن کے اوپر کھیرہ چونکہ بہت زبردست ہوتا ہے اور گھرمی میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے یہ ہماری سکن کے اوپر ایک سوٹنگ کا کام کرتا ہے بس آج میں جو آپ کے لئے جل بناوں گی یہ اجیر جل آپ بنا کے گھر میں لکھیں اور آپ جب بھی کچھن میں کام کریں اسپیشلی میری پیاری بہنیں لیلیز یڈکیاں بچیاں جو بھی کام کچھن میں کریں وہ اس جل کو ہلکا سا اپنی سکن کے اوپر لگا لیں فیس کے اوپر ہینڈ کے اوپر تو اس سے ان کی سکن جوتی ہے گھرم چیز کے لئے سکن تھوڑی سی جلس جاتی ہے اگر باہر نکلیں تو سورج کی دعائیں یہ بچائے گی خیرے کی چائن کیونکہ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے اس کے ٹھنڈا کے احساس ہوتا ہے یہ سکن کے اوپر ڈنگز نہیں آنے دیتی دیکھیں ویویس میرے پاس کھیرے کا پانی یعنی یہ دیکھیں میں نے ایک ہاف خیرے کو ایک ہاف ککمبر کو کھدوگش کر کے آپ اس کو کھدوگش کریں اور اس کو دباک اس کا رست نکالیں دو منٹ میں یہ رست نکلائے گا اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور لگانے میں بھی اور کھانے میں بھی اس کو تقریباً گرمی میں اپنے سیلڈ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سکن کے اوپر بھی لگائیں تو اس کے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا ویویس ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کھمبر جو ہوتا ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے لیے اسی وجہ سے یہ ہائیڈوزنز تاک پر سوٹس ہوتا ہے کھرے کی تاز کی چھنڈک اور اس کے پانی کی وجہ سے یہ ہمارے سکن کے لگائی سوٹی کو امپروف کرتا ہے اور ہمارے سکن کے اوپر یہ لنکلز نہیں آنے دیتا آئیں باتیں کرتے ہیں ہم اور شروع کرتے ہیں اپنے آج کھرے ملگی پھر پاس جہاں پر ہے کھرے کا رس یعنی کو کمبر جوز یہ دیکھیں یہ دو سے تین چمچ ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی آلویرا جل یہ جل چاہیے اگر آپ کے پاس فریش پلانٹ کے آلویرا جل ہے تو وہ بھی بیٹر ہے اس کا تو کوئی مقابلی نہیں ہے اس کے اندر میں دالوں گی بس دو ایوین کی کیپسول اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ دو سے تین بھی کر سکتے ہیں اور اگر آئیلی ہے تو آپ اس کی قوارنٹی کم کر لیں ایک ڈال لیں جی بس تھرد میرے پاس ہے یہاں پر آلماند آئل آلماند آئل یعنی بادام کا تیر اس میں وائٹیمین ای بہت پور مقدار میں ہوتا ہے یہ میرے سکن کو پیڑ کرتا ہے یہ بھی میرے سکن کو دامیج نہیں ہونے دیتا مجھے چند ڈرائپ آلماند آئل چاہیے اس کے بعد تھوڑا سے اس میں گلیسٹین اٹ کروں گی اور لاسٹ رمیس میں ڈالوں گی سفید تیل کا تیل سیسم آئل یعنی کہ سفید تیل کا تیل اگر یہ آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا ہے اس کو آپ کھوڑا سا اس کے چند ڈرپ آئٹ کیجئے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو ریموو کرتے جی ورس ان سب چیزوں کا میں نے اچھے تیفی سے مکس کرنا اور یہ بہت اچھی ہماری جیل تیار ہو جائے گی آپ اس جیل کو ایک ویک تک اپنی فریچ میں سٹور کر سکتے ہیں اور نکال کر آپ اس کو دن میں دو دفعہ تین دفعہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے کوئی سائل ڈیفیکٹ نہیں ہے جی ورس ایک بات میں پرائمر کے ایسے پرائمر یوز کرنا چاہے تو آپ اس کو نہیں یوز کر سکتے کیونکہ یہ تھوڑی سی جیل کی طرح ہوتی ہے چکہ یہ جل ہے تو یہ تھوڑی سی تین سی کریم کی طرح ہوگی تو آپ اس کو اس کی جیل کی طرح کی طرح نہیں کر سکتے آپ میک اپ میں پرائمر کو ہی یوز کیا کیجئے اور اس کو آپ صرف میک اپ سے پہلے آدھا گھنٹا گھنٹا لگا کر ایکا سا مساج کر کے اس کے بعد آپ اس کو ورش کر کے پھر آپ اپنا پرائمر لگا کر اور میٹ اپ اس کے اوپر پلائیں کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصور اپ لکھتے گی جیوز دیکھیں ہماری جل ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں کتنی خوبصور کنسیب ہے مارے پاس آچکو نظر آ رہے گی یہ ماری پیور خیلے کی چل جو مارکیت میں آپ لیں گے تو آپ کو کم از کم مجھے دو ڈائسوں سے کم کی نہیں پڑے گی جیسے زیادہ ہی ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے کتنی آسان کسی سمپل سی ریمیڈی آپ کو بتایا یہ آپ گرمے خود ریڈی کر سکتے ہیں یہ گرمے کے لیے بہت بڑا توفہ آپ کی سکن کے لیے اب میں آپ کو بتا آپ نے ستا تھوڑی سا جل لینی ہے اس کے پر سکن کو پر ستا لگانا ہے اور ہلکا سا آپ نے ستا مساج کر دینا یہ دیکھیں یہ سکن کے لیے بہت سافٹ محسوس ہو رہی ہے اس کو آپ اپنی سکن کے لیے لگائیں یہ ابزال ہو جائے گی تھوڑا سا مساج کے بعد اور آپ کی سکن کے لیے ایک خوبصور سی چمک چھوڑ دے گی یہ سوٹنگ لوشن سوٹنگ ٹونر سوٹنگ کریم کا کام دے گا یہ کو کم بھی میں نے صرف اس کو دو مینٹ تک اس کو لگایا اس کا مساج کی سکن میں اپزال ہو چکا ہے اور میرے سکن اپر سے نرمہ ملائم ہو چکی ہے اور یہ آپ کی سکن کو بھی اسی طرح بہت اچھا بہت چندہ تاثری کا حساس دے گا اور آپ کی سکن پر جتنے پیچیس ہوں گے سپورٹس ہوں گے وہ سارے ختم کرے گا وہ دور کرے گا اور آپ کو ایک سپورٹلیس سکن دے گا یہ دیکھیں یہ دو سے تین بھی آپ لگائیں گے تو یہ آپ کی سکن کو آسطا آسطا یہ تین بھی کرے گا آپ اس کو لگا کر اپنے فیس کے اوپر اپنے کسی بھی باڈی پارٹپ لگانا چاہے اپنی اپنی آل باڈی پر لگا سکتے ہیں انڈز پر نکلز پر فیس پر نیک پر لگانا چاہے آپ اس کو ایسی لی لگا سکتے ہیں اس کے کوئی مزلس راپ نہیں کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ پیور پوکمبر جل ہے اور یہ بہت زیادہ رمڈی ہے اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا گرمی شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو لگ بنا لیجئے اور اپنی فیچ میں رکھیں اور اتنا بحج میں آئیے کہ جتنا آپ کا ایک ویک دو ویک چل جائے اس کے بعد آگے آپ اس کو بنا لیجئے دیکھیں ویرز یہ کچھ اس کے مندنسی میں مارے پاس ہے آپ اس کچھ اگر مزید ٹھک جاتے ہیں تو آپ اس میں ایلو گیرہ جلتورہ اور ایڈ کر لیں اور اس کو اپنی فیچ میں کسی کنکینر میں ڈال کر اپنی فیچ میں رکھیں تو یہ زیادہ ٹھک ہو جائے گا تو کیسی لگی میری آج کی ریمیڈی مجھے امید ہے میری آج کی ریمیڈی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئی ہو تو کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ٹیم ایک عورت اچھے ڈیفرین ایمیڈی کے ساتھ پھیڑا ہوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ